بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم کہ یہ مہم ہیں اور وہ محبوب ہیں لیکن غور کیا تو بات اُلتی نظر آئی پہلے یہ محبوب بنائے گئے بات میں ہم وہ محبوب بنائے اور اس کے متعلق یُحِبُّونَهُم یُحِبُّونَهُو یہ قرآن سے دلیل ہے اور پھر حدیث سے دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے اللہ کو پہلے پیار ہوتا ہے وہ جب اللہ کو بنا کے کہتا ہے کہ فلا شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر یا اللہ میں نے بھی کر لی فرمایا آپ آلِ سماوات میں یہ بات اعلان کر دیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے وہ بھی ان کے ساتھ محبت کر لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ زمین پر اُدھرتا ہے تو سُمَّة یُودَوْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضَ اور پھر وہ ان کے حصے میں آتا ہے جن کے قلوب کو اللہ نے پہلے ہی وقت انہوں نے بارکا کر لی اور وہ پھر دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے تو خم ہے سر انسان وہ حرم میں کچھ ہے اور لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے دے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی اور ان پر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے وہ ہم جو ہے وہ حضرت نے بیر صاحب نے اصل میں ان کی زبان میں بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے بلا وجہ تو چکر نہیں لگائے جا رہے اگر بلا وجہ چکر ہوں تو چکر ہی ہیں قبولیت اتواف تب ہے جب اندر سے نیت بھی ساتھ چامل ہوٹا ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے اور لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی ہم پر یہ کہتے ہیں ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے کیا ہے وہی کہ عشق اول دردنِ ماشروف پیدا مرشوت اس نے پہلے محبوب بنایا پھر کہا اب جلو اب پھر محبوبیت کا درجہ تک آنا ہے تو اب راستہ مدینے سے آتا ہے جو مدینے والے کا غلام ہوگا وہ محب سے محبوب بنا دیا ہے پیچھے جلو کسی پتبخت نے ایک مضمون لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بہشتی دروازہ سارا سال بند رہتا ہے میں نے کہا کہ بہت سمجھدار آدمی ہے قابل آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے مجھے ایک بات بتا دے کہ بخاری و مسلم متقفون علیہ رواہ کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھوڑ دے جاتا ہے دوزرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کیا سارا سال جنت کے دروازہ کھلا نہیں گیتا معلوم یہ ہوا یہ بھی نشیب والوں کے حصے میں آتا ہے ہر سارا سال جنت تقسیم کرنے والوں بھی دروازے بند رکھتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دروازہ کھوڑ دے دوسری بات جب آخرت کا میدان ہوگا اس دن بھی جنت کا دروازہ بند ہو اور اس پہ دستک دینے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات شفیع معظم شفیع دعالم وہ دستک دیں گے اس دن شاید یہ دروازہ اس لیے بند ہوگا کہ پتہ جلے کہ نام محمد ہر مشکل کی مجی ہے اگر آج نام محمد نہ پکارا جائے تو اس امت مصطفیٰ پہ اور باقی ساری امتوں پہ محشت کا دروازہ نہیں کھوڑا جائے اس لیے میں نے کہا تجھے غلطی لگی ہے یہ دروازے بند اس لیے کر لیے جاتے ہیں کہ کبھی خاص وقت آئے جب وصل وثال کی کیفیات آ جائے پھر دروازے کھوڑ جائے اور کھل جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ دامن ہے سیا یا کہ پھلا ہے آجا مالک تیرا فضل پر کھلا ہے آجا اور محروم نہ ہو مایوس نہ ہو کسرت عیسیہ کے سبب دروازہ فضل کھلا ہے آجا لہذا ہمارے لئے خوش بختی کہ حضرت صاحب زادہ بختیار صحید محمد صاحب یہ حضرت دیوان عظمت صحید محمد صاحب کے لفت جگر انہوں نے نظر ہے اور ساتھ علاہ الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور پھر دعا کریں کہ حضرت خاجہ فرید الدین فخری کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرمائے ان کی نمائندگی صلاح الدین صاحب لالا جی کر رہے ہیں حضرت خاجہ محینت دین محبوب قریجہ صاحب وہ ہو کے چلے گئے ہیں آجی اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا ہے کہ میرا کل پروگرام ہے میں نے کہا کسی کو ڈیڑ تو نہیں دیو گیا تو انہوں نے کہا اللہ آپ کا مم مبارک کریں تو میں نے کہا میرا مم مبارک ہی ہے اس لیے کہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی بلا لیتا ہے تو آپ روز بھی پروگراموں میں ہوتے ہیں تو کافلا چل کے منزل پہ پہنچا یہ نہ دیکھا کہ ہم رہ گئے ہیں اور پھر میں انتہائی منون ہوں اور میں دو چار کلمات کے لیے یہ میں جناب تصریف صابری صاحب کی دیوٹی ادا کرنا ہوں بطور استفنی کے اصل تائر یہ ہے اصل ان کا پروگرام تھا لیکن تاخیر ہوئی تو میں نے کہا کور کرنے کا کوئی طریقہ تو ہے تو اس کو میں سوال لیتا ہوں تو میں میں نے وہ تو سبھالا ہوا ہے پہلے نجم شاہ پڑھ رہے تھے کہ آزم یا یارین اللہ یا جلائیت توڑ نبھائی دوستی کا تو یہ تقاضہ ہے نا کہ اس کو ہمیشہ نبھانا پڑتا ہے تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی تو انشاءاللہ نبھتی رہے گی سبھالتے رہیں گے دوسرے کو وہ ویسے بھی یہ عجیب بات ہے کہ یہ فاصلے کبھی سمٹ جاتے ہیں کبھی بکھر جاتے ہیں مادم کے خار از پاک شم محمل نہا شد از نظر یک لہذا غافل بودم و سلسال منزل دور کہ میں کانٹا نکالنے کے لئے یوں گیٹھا مادم کیا بکسورت دبان ہے یہ فارش مادم لمحے کے لئے مادم کے خار از پاک شم محمل نہا شد از نظر بس میں بیٹھا اور یار کا کچاوہ جو تھا وہ میری آنکھوں سے ہو جاؤ یک لہذا غافل بودمو سلسال منزل دور شد ایک لمحے کے لئے غافل ہوا اور سو سال منزل دور چلی رہے ہیں تو یہ کبھی سمٹ جاتے ہیں فاصلے کہ دو جہاں راہ جی دام ہر دو جہاں راہ بنے گاہے گاہے تیشمت جاتا ہے ست سالہ بہاہے گاہے تو کبھی سو سال دور چلا جاتا ہے تو یہ نبھا کی یہی تو مصیبتیں ہیں کہ اس میں کبھی آگے نکل جاتا ہے بندہ کبھی مل جاتا ہے اور وصل وثال میں بھی وہ بھی اسی میں کر رہا تھا کہ یہ ملنا اسی کا نتیجہ ہجر بھی ہے اسی کا نتیجہ وثال بھی گئے تو حبیبی رفانی صاحب اکثر و فیشتر لوگوں کے خیال ہیں جتنی یہ دوات مقدسہ ہوتی ہیں ان کے مطلق مختلف آراب ہوتی ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سے مل کے ہمیشہ تسکین قلب ہوئی ہے اور آپ سارا دن صدقہ فرماتے رہنے ہیں انہوں نے فرمایا کس طرح میں نے کہا حضور نے فرمایا مسکرا کے ملنا یہ بہترین صدقہ ہے آپ مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ صدقہ آدھا ہو جاتا ہے تو جو شخص ہر وقت عبادت میں رہے اس سے ملنا اس سے بیٹھنا اس سے باتے کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ اچھا لگا ہے میں ممنون ہوں تو دو چار کلمات تبرکن تیم منن آپ فرما دیں گے پھر اس کے بعد بخیار صاحب 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 دو چار منٹ کے لئے ارز کریں گے پھر میدان تشنیم صاحب پھر اس کے حوالے کروں گا پھر یہ جانے اور ان کا کام جانے تو میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں پیرِ طریقت رابرِ شریعت حضرتِ پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب دعوتِ برکاتوں اور خوصیہ کہ وہ اپنے مبائز صلاح سے نوازے نبی نحمد